ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبان حاضر ہے ناظرین اس ملک میں کچھ صافی ایسے ہیں جو ایک پارٹی کی طرف داری میں لگے رہتے ہیں انہی میں سے ایک نام ہے سلیم بخاری آئی دورانے پروگرام سلیم بخاری نے بجائے کے اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے کہ مسلسل نواز شریف کی چاپ روسی میں باتیں کرنا شروع کر دیں جس پر سینئر صافی اثر کازمی اور سلیم بخاری کے درمین سخت تلق کلامی ہوگی ایک دفعہ ویڈیو ملازم فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں خاموش رہے ہیں بخاری صاحب آپ سے بھی میں اتجا کرتی ہوں اثر کازمی صاحب سے بھی اتجا کرتی ہوں نے ہمیں جو طرف دار قرار دے دیا آپ خود کیا ہیں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو اس لئے آئندہ سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں اسی بات یہ ہے کہ جناب یہ سب بخاری صاحب آپ نے کہہ دیئے اس سے آگے منت بولیے آپ جیجو کے حوالے سے کیا زبان استعمال کرتی ہیں اور جناب کی بلاد آپ تب کہتے ہیں جب جیجو کے بخاری صاحب آپ دونوں میرے لئے بہت معزز ہیں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں تو وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں میں بھی غلط کہتا ہوں جب جیجو کے جسرمان جوتیاں برس رہی تھی ملکو چیز آپ دونوں کو خانت پی ہوا گیا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہم تحرمل کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت شکریہ آتھر گفتگو آپ سن رہے ہیں دو معزز مہمانوں کی آپ کی رائے اس میں شامل کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی آپ اگر رائے دیکھتے ہیں ان کے بیانیے کو آپ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ کی پی کے ایک آپ ایکٹ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں کے قول میں اور فعل میں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے الگ الگ دگر پر کیوں ہیں دونوں دیکھیں اب اس میں ایشیو یہ ہے کہ یہاں پہ نو مہی کے اوپر سیاسی بیانیاں بنایا گیا نو مہی بڑا بدقسمت واقع ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ابھی تک چلان بھی پیش نہیں کیے گے کچھ مقدمات کے اندر تو اس لئے کہ جب مرضی ہوتی ہے حکومت کوئی نئے لوگ بیچ میں ڈال دیتی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نو مہی میں اگر کوئی سب سے بڑا ملزم ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے اسی علی امین گنڈا پور صاحب کو اب اگر کور کمانڈر صاحب اپنے گھر بلا رہے ہیں تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور ان کے حمایتیوں کا یہ ایک طرح سے سیاسی بیانیاں تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا خدا نہ خاصتہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نو مہی میں اور ان چیزوں میں اس طرح ملوث لے تو ان کو اس طرح بلایا جاتا اور اس طریقے سے ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت ملک کے اندر ہو رہا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج رانہ سناولہ صاحب جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومتی جماعت کے اہم رکن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنیں وہ چاہتے تو وزیراعظم بھی بن جاتے تھے بن سکتے تھے یہ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے ساتھ اس وقت جو ہے آج عمران خان صاحب نے بھی محسن نکوی کو وائس رائے کہا تو اس وقت محسن نکوی صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مزاق ہو رہا ہے وہ اس کی تصویر بن گئیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ نگران وزیراعالہ تھے غیر جانداد اب وہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں بھی ہیں سینیٹر بھی بن گئیں تو ہمیں کیوں نظر نہیں آرہا کہ عوام کی جو بل ہے وہ کیا ہے اور عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے اب فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ بھوٹ لے کے بھی آ جاتے تھے پروگراموں میں پیپلز پارٹی کو کیا کہتے تھے نونلی کو کیا کہتے تھے ایمکیوں کو کیا کہتے تھے آج وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان یا پی ٹی آئی ان کا اپنا کیا کردار ہے حکومت کا کیا انہوں نے وہ کچھ کیا جو یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آتے جمہوریت مضبوط کریں گے اور جہاں تک ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہیں ابھی جو بخاری صاحب نے باتیں کی میں ان سے بالکل اگری نہیں کرتا بندیالی یہ وہ عمران دار جج یہ تو مریم بی بی کی اس طرح کہتی تھی کیا ہمیں اپنے ججوں کو ایسے کہنا چاہیے یا اگر عمران خان صاحب قاضی فائز عیسی صاحب کو یا کسی اور جج کو ایسے کہیں تو ہمیں ان کا عام نوا بن جانا چاہیے یہ اداروں کے ہمیں اس طرح ملائن کرنا چاہیے تو ہمیں سب کو خود سوچنا چاہیے کہ سیاستدان تو سیاسی پیانیاں چلاتے ہیں لیکن یہ ادارے کمزور ہوں گے اگر فوج کمزور ہوگی عدلیہ کمزور ہوگی تو کیا پاکستان مضبوط ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی پیانیاں ہیں اور ہر کوئی اپنی سیاست کے لیے بیچ میں دوسروں کو ملائن کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ موٹ پڑا اور وہ سب سے پاپلر جماعت ہے اب تیسے کو حضم ہو یا نہ ہو بخاری صاحب جو عطر قادمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں خود اپنی زبان پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی یاد دہانی کیونکہ یاد داشت بہت کبزور ہو جاتی ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن محف ہوتا ہے آپ کی یاد داکت متاثر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے مہاتمہ خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا مجھے گرفتار کر کے کیا کیا میرے ٹائگرز نے اگر آپ مجھے کل پکڑیں گے تو اس سے بھی بتر ہوگا انتہیں پوچھئے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا اب کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہیں نو مہی والے یہ تو ہمارا حال ہے یہ تو ہماری جنرلزم ہے ساری دوسری بات سنیئے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کا ترانہ گانے کی ضرورت ہے نہ ہم اس قسم کے پرسنلٹی کلٹ کے شکار ہیں نہ اللہ تعالی ہمیں کرے تو اپنی اپنی یاد داست جو ہے اپنے اپنے پاس سمال کے رکھے کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی اور نہ میں جاؤں گا لیکن چھیڑ خانی مت کریں آپ یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دی آپ خود کیا ہیں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو اس لئے آئندہ درہ سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں اسی بار یہ ہے کہ جناب ججو کو کیا کہہ رہے ہیں اس سے آگے مد بولیے میں ججو کو اور جناب کی بلا آپ تب کہا تھے جب ججو بخاری صاحب بخاری صاحب آپ بھی بہتر کاز بھی آپ دونوں میرے لئے بہت معزز ہیں میں آپ دونوں سے میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں سر آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم مشیو بیس بات کرسکیں بخاری صاحب میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں بخاری صاحب یہاں پہ پیٹھ کیا ججوں کو برا ہوئی ہے بھی ملائدہ فرمائی ہے ناظرین کس طرح سلیم مخارج جو ہے وہ آگے سے بدماشی دکھا رہا تھا اور کس طرح اثر کا آدمی کو تڑیاں لگا رہا تھا ناظرین اس ملک میں چھے ججز نے جو اگر حق ساچ کے لیے آواز بلاند کی ہے تو ان لوگوں کا حق ہے ان کا ساتھ دیں تو یہ ساتھ دینے کی بجائے ان پر تنقید کر رہے ہیں مسلم لیک نواز اور مسلم لیک نواز کے سلیم مخارجہ سے پٹواری جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے جو بندہ بھی اس ملک میں سچ اور حق کے لیے آواز بلاند کرتا ہے یہ لوگ آگے سے اس کو ٹارگٹ اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ہی اس ملک کا حافظ ہے یہ پارٹی مسلم لیک نواز اور اس طرح کے جو پٹواری ہیں جو صحافت کے نام پر ایک دبا ہے یہ ملک کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے یہ صرف آپ نے پیٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ان کی روزی روٹی وہ چلی ہوئی ہے وہ پارٹیوں کے ساتھ لانگ جاتے ہیں اور ان کو مان نہ مل جاتا ہے تو یہ اپنی ایشی امہ مگر رہتے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائی ناظرین اثرک آدمی جو کہ بڑی اچھی شخصیت کا مالک ہے اس نے پھر بھی تعمیز کے دہرے میں رہتے ہوئے بات کی لیکن سلیم بخاری نے تمام عدد پار کر دی ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں کیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میں ازبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ